اندوخ سے انصاف نہیں مل سکتا ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا ہم باہو گولیوں کے خلاف تیور رہیں گے ہم ظالموں کے خلاف تیور رہیں گے ہم غنڈوں کے خلاف تیور رہیں گے ہم خاتلوں کے خلاف تیور رہیں گے مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا گانڈی کے خاتل جو لے جا کر سر پہ گولی نہیں ماری گئی گانڈی کے قاتلوں کو اپکاریاں پر پولیس کی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئیں جس نے اندرہ گانڈی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا جس نے راجیب گانڈی کو بم سے اولا دیا ان پر وہ خدمہ نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کامل نادو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا آرے وہ اجمل کا سب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر ماسوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر پھون رہا تھا زندہ پکڑا اس کو ہمارا ایک بہدر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا اجمل کا سب کو جیل میں رکھا مخدمہ چلایا اور اس کو فرسی کی سلا دی گئی کیا جب خانون یاد نہیں آیا اجمل کا سب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندو کے بڑھ لے کر آئی تھی ممبئی کی سرکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرگوں سے گہلی جا رہی تھی جب ہم نے ایسا کام کیا تو ہٹا اتر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی کیا جیلوں نے پولیس کی کسٹدین اتیق اور ان کے بھائی کو ہتیاں کی کیا ان کا گھر دیمالیس ہوا ان کے گھر پر بلڈوزر چلا تم نے فوٹو گے کی بلڈوزر چلا ان کے اوپر ارے گھر دے کیوں ہوں بولو نا بلڈوزر نہیں چلا کیوں نہیں چلا بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا تو بلڈوزر پر نام خالی عصد کا لکھا ہے جب تمہارے سام میں ہتیاں کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے میڈیا کو لکھا دے ہر سب سے انصاف ہو رہا مگر نہیں ہوا میں شروع سے جب امیلے بنا آج سے ستہاویس اٹھاویس سال پہلے جب اللہ نے مجھے امیلے بنایا میں جس پردیس سے آتا ہوں وہاں پر تیلگو دیس ہم کی سرکار تھی تو نیکس سلائٹس کو ایسے ہی اتیا کر دیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے ہنسا کے خلاف ہوں جمہوریت میں لوگ کنتروں میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا ہم بہو بلیوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم ظالموں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم غنڈوں کے خلاف تھی اور رہیں گے ہم قاتلوں کے خلاف تھی اور رہیں گے مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر خاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا غاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اسی لیے عدالت ہے سمبیدھان ہے پولیس ہے پبلک پروسیکیوٹر ہے فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے ہیں تاکہ سزا دیے سکے اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں گاندی کو جس نے مارا اس کا نام گوڑ سے تھا جس نے گاندی کو مارا اس کا نام گوڑ سے تھا تو کیا ہم نے گوڑ سے کے اوپر مخدمہ نہیں چلایا اور پورے اپرادیوں پر مخدمہ چلایا ان کو فانسی کی سزا دی گئی گاندی کے قاتل کو لجا کر سر پہ گولی نہیں ماری گئی گاندی کے قاتلوں کو ہتکڑیاں پہولیسٹی کسٹڈی میں ان کے سر پر گولیاں نہیں ماری گئی جس نے اندرہ گانڈی کو مارا اس پر کیس نہیں چلا جس نے راجیب گانڈی کو بم سے اڑا دیا ان پر وہ خدمہ نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کامل نادو کے جیل میں ان کو نہیں رکھا گیا ارے وہ اجمل کا سب جو پاکستان سے آ کر بھارت کی سرزمین پر معصوم بھارت کے لوگوں کو گولیاں مار کر بھون رہا تھا زندہ پکڑا اس کو ہمارا ایک بہدر پولیس کا کانسٹیبل شہید ہو گیا اجمل کا سب کو جیل میں رکھا مقدمہ چلایا اور اس کو پھانسی کی سزا دی گئی کہ جب خانون یاد نہیں آیا اجمل قصب جس کے ہاتھ میں پاکستان سے بندو کے بم لے کر آئے تھے ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہولی بھارت کے ناگرکوں سے کہلی جا رہی تھی جب ہم نے ایسا کام کیا تو بتاؤ تر پردیش میں یوگی کی سرکار یہ کام کیوں ہونے دے رہی ہے اگر کوئی پولیس کے کسٹڈی میں ہے اتیق اور اشرف کو کوٹ نے سزا دی ہم نے اس کی سزا کے قلاف کچھ نہیں کہا کوٹ نے سزا دی مگر جب آپ کی کسٹڈی میں ہے اور کوئی آ کر خریب سے سر پر گولی مار دیتا ہے اور پولیس جو پولیس والے ساتھ میں تھے ان کو یاد نہیں آیا مکہ منتری کا وہ فرمان کہ گولی کا جواب گولی سے وہ بچھارے پریشان ہو گئے کچھ نہیں کر سکے اور جت تیاری کے ساتھ آ کر ان ظالموں نے جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں ان دونوں کو گولی مار کر ہتیا کی میں یہ پہلے بھی کاراج بھی کہہ رہا ہوں وہ ناتورام گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ بندوق سے انصاف کرتے ہیں انصاف نہیں ظلم کرتے ہیں وہ اپنی مقصد کو بندوق سے پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہوئی سی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو اوٹ سے پورا کریے متحد ہو کر پورا کریے گولی مار کر چلے گئے اور پولیس کچھ نہیں کر سکی جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں کچھ نہیں کر سکے میں آج کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کی ہتیا کی گئی ان ظالموں کے پاس دو وپن تھے آٹھ آٹھ لاکھ کی ایک ریوالور سولہ لاکھ کی ریوالور ان کمینوں کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی اچھا کیا جنہوں نے پولیس کی کسٹڈی میں عطیق اور ان کے بھائی کو ہتیا کی کیا ان کا گھر دیمالش ہوا ان کے گھر پہ بلڈوزر چلا تم نے فوٹو دیکھی بلڈوزر چلا ان کے اوپر ارے دھرتے کیوں ہوں بولو نا بلڈوزر نہیں چلا کیوں نہیں چلا بلڈوزر چلنا چاہیے تھا نا تو بلڈوزر پر نام خالی عصد کا لکھا ہے جب تمہارے سام میں ہتیا کر دی گئی تو کم سے کم ان کے گھر پر بلڈوزر لے کر جاتے میڈیا کو دکھاتے ہائے سب سے انصاف ہو رہا ہے مگر نہیں ہوا نہیں ہوا یہی تچھا اب آپ بتائیے آپ کے اکیلیش بھائیہ نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا ویدھان سوا میں کیا کہا وہ دنیا کے سام میں ہے ویدھان سوا میں جو کہا دنیا کے سام میں ہے کہا کہا ٹوٹر پر دو سو اسی الفاظ لکھ دیئے فیس بک پر پوس کر دیا اور ان کے جو چمچے ہیں سماجوادی کے اوہ بھئیہ نے کہی دیا بھئیہ نے کہی دیا ارے بھئیہ کو بولو اس دیوانے کی طرح کھل کے بولو بولیں گے ارے نہیں نہیں اگر کھل کے بولیں گے تو چوبیس میں نہیں جیت پائیں گے ارے تم کون سا چناؤ جیت پاؤ گے جب تک بی جے پی سے آپ آئیڈیالوجی پر مقابلہ نہیں کریں گے بی جے پی کو نہیں آرا پائیں گے جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے اندھیرہ کامیاب ہوگا اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا